رام نیلا میں کیونکہ آج کسان جھٹ رہے ہیں ہم آپ کو سب سے پہلے وہاں لیے چلیں گے ہزاروں کی دادات میں کسان رام نیلا میدان پہنچ رہے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر آج دیپک رام نیلا میدان میں آج پھر اپنی مانگوں کو لے کر ہزاروں کسان جھٹ رہے ہیں میں چاہتی ہوں وہاں کا نظارہ آپ دکھائیں اور سیدھے ان سے باتچیت کریں کیا چاہتے ہیں کسان کیا کہہ رہے ہیں جی بس کچھ ہی سمیں کے بعد کسان گرجنا ریلی کی شروعات ہوگی حالانکہ ہزاروں کی سنکھیاں میں کل سے ہی کسان دلی کے اندر داخل ہو چکے تھے اور رام نیلا میدان بھی صبح صبح یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ رام نیلا میدان کی تصویریں ہیں ابھی بھی کسانوں کا آنا کم نہیں ہوا ہے سڑکوں پر بڑی سنکھیاں میں کسان ابھی بھی اندر کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس سیکیورٹی چیک کے بعد انہیں اندر بھیجا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ بڑی سنکھیاں میں جو کسان یہاں پر پہنچے ہیں دیش کے الگ الگ راجیوں اور گرامیڈ حصوں سے یہ کسان پہنچے ہیں چاہتے لنگانا کی بات کی جا راجستان کی بات کی جا گجرات کی بات کی جا اترپدیش پنجاب ہریارہ سبھی جگہوں کی یہ کسان یہاں پر بڑی سنکھیاں میں پہنچے ہیں ان کی جو پرمک مانگے اس میں ہے کہ لاغت کی آدھار پر لاپکاری مول کو لاغو کرے تتھا اس کے ملنے کو لے کر سنکھ چھت کرے سبھی پرکار کے کرشک اندرانوں پر جیسٹی سماپت کیا جائے کسان سمان ندھی میں پریابت بڑھوتری کی جا جو دو ہزار روپے دیا جاتا ہے اس کی مانگ کو لے کر کسانے کی دو ہزار سے زیادہ کسانوں کو دیا جانا چاہیے اور جیم فصلوں کی انمتی واپس لی جائے بھو بھی سٹیج یہاں پر سجایا گیا ہے کچھ ہی سمیے کے بعد جو کسان بھارتی کسان سنگ اور الگ الگ کسان سنٹرن سے جڑے ہوئے بڑے نیتا ہیں وہ منچ پر اپستیت رہیں گے ماں بھارتی کی فوٹوگرام کی فوٹو لگائی گئی ہے اور ان کا حوان کرتے ہوئے کسانوں کو یہاں پر بلانے کی کوشش بھارتی کسان سنگ کی طرف سے کی گئی ہے آپ سے جانا چاہیں گے کین کی مانگو کو لے کر آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور کہاں چاہے ہیں آپ آپ کا شبنا بھارت مادا کی بھارت مادا کی بھگوان بلرام کی بھگوان بلوار رام کی ہم کسان بھائی جتنے یہاں آج دلی آئے ہیں ہم پسلے کئی سالوں سے ہمارے یہاں سے گیاپن دیتے ہیں تیسل اس طرح سے گیاپن دیا ہم نے جیلا اس طرح سے کلیکٹر کو گیاپن دیا ہم نے پھر پورے پردیش اس طرح سے ہم نے بھوپال جا کے مانگ رکھی مانگ کیا ہے آپ کی ہماری مانگ ہے کہ ہمارے کسانوں کو کھیتی میں جو پسل کی لاغت کے ملے پر آدھار لاغت کے آدھار پر ملے پرات کیا جائے اس کا آنکھلن کر کے ہماری وہ ملے لاغت کیا جائے اور کئی کئی بار ہم گیاپن دیتے ہیں اس کا کوئی ہمیں کو کوئی کسی جس کا فائدہ نہیں ملا اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں ڈلی آئے ہیں ہماری گرجنا ریلی ہے گرجنا ریلی ہے مدی بھارت پرانسے ہری شنکر پالیوال بھارت سرکار کو چہتانے کے لیے کسیان گرجنا ریلی کے روک پہ آج ڈلی آئے ہیں 19 دسمبر کو ڈلی چلو ڈلی چلو کا نعرہ دیا پرمک مانگ یہ ہے کہ کسیانوں کو آج تک امرت مہت سا 75 ورس ہو گیا آجا دی کے کوئی سی بھی سرکار نے کسیانوں کو لاغت کے آدھار پر لاغت کی ملے دینے کی یودہ نہیں بنای ہے کسیانوں کو لاغت کے آدھار پر لاغت کی ملے ملے ملنا چاہیے آپ لوگ اور کنی مانگوں کو لے کر بیٹھے ہیں یہاں پر ہم گجرات سے آ رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ ہمارے یہاں پانی کے بہت قیلت ہے تو پہلے تو پانی کی اچھی ہونی چاہیے اور ہمارے جو سادھن ہے ٹیکٹر ہے اس میں جی ایشٹی لگا ہوا ہے تو جی ایشٹی بلکل ہمارے ختم ہونا چاہیے ہماری بہت بڑی دکھت یہی ہے اور ہمارے اور لوگوں سے ہم بات کرنا آنے کی کوشش آپ کی کرتے ہیں بہت کسان الگ الگ حصوں سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور پرمک مانگ کیا ہے کیا لگتا یہ مانگ سے سرکار آپ کی باتوں کو سنے گی مانی جائے گی آپ کا نام ہاں میرا نام سریندر سنگ جی گرام بروٹا جیلا دیواز مدی پردیس ہم لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر راملیلا میدان میں اکھٹ ہوئے اور ہماری پرمک مانگے ہیں ہمیں جس پرکار سے خاد اور ڈیجل کے دام بڑھے ہیں اس پرکار سے ہماری جنسوں کے بھاؤ نہیں بڑھے ہیں اس سے لاغت بہت زیادہ لگ رہی اور کسانوں کو فائدہ نہیں مل رہا ہے کھیتی کرنے میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لاپکاری دام ملے اور جس پرکار سے جنگلی جانوروں نے جو فضل نشٹ ہو رہی ہے اس کی بھرپائی جلدی ہو اور ایسے تمام ہمارے مددے ہیں اور جن کی جن کی آیات نیتی ان کی سرکار کی جو آیات نیتی نریات نیتی ہے وہ کسانوں کے فائدے میں ہو اس پرکار نیتی میں بنائی جائے جس میں کسانوں کا فائدہ ہو آئی دوگنی کرنے کی بات سرکار نے کہی کہ کیا لگتا ہے آئی دوگنی ہوئی ہے کسانوں کی نہیں نہیں ہوئی ہے بلکل گلت ثابت ہو رہی ہے وہ آئی بلکل دوگنی نہیں ہوئی ہے آئی سے بیس سال پہلے ایک کنٹل گیوں میں پانچ گرام سونا آ جاتا تھا آج ایک کنٹل گیوں میں ایک گرام بھی سونا نہیں آتا ہے کرمچارے کا ویتن دیکھو بیس سال پہلے کتنا تھا آج کتنا ہے لیکن کسانوں کی آمدانی دیکھو تو کہاں ہے بلکل جیرو کے سامان ہے آئی یوریا خاد یہ بھی مہنگا ہو گیا کیا اس سے بھی کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جیس طرح کی لاغت ہے اس طرح کا منافع نہیں ہے بھائی صاحب میں سرویس کیلوہ بھارتی کسان سنگ بوروڑا دیواز تیسیلہ دیگت میں بول رہا ہوں کہ جو کسانوں کو سبسٹی دی جاتی ہے وہ کسانوں صدیق خاتے میں دی جائے نہ کہ لوباؤں نے اوسر دیے جائے کھا موسوک کرنے پہ اتنا لگ آپ کو سبسٹی دیں گے یہ بند کریا جائے اور صدیق کسانوں خاتے میں سبسٹی دی جائے میری یہ مانگے کسان سے آپ کی کیا مانگے میری مانگ یہ ہے کہ کسانوں کے جتنے بھی اتباد ہوتے ہیں اور کھیتی کسانے میں جتنے بھی دوائی خات بھی بغیرہ لگتا ہے ان سب پہ جی ایشٹی سماپت کی جائے اور سرکار سے نیویدن ہے کہ جب تک کسان سمپن نہیں ہوگا تب تک دیش سمپن نہیں ہوگا سرکار تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں یہ پردھان منتری خود کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کی آئی دھوگنی ہوگی کسانوں کے لیے ہتکاری قدم اٹھائے جا رہے ہیں پھر آپ بریوت کیوں کر رہے ہیں نہیں کسان اب ابھی اس سمئے میں مینگائی کے دور میں کسان بہت پیچھے چلا گیا پہلے کسانوں کو کچھ ملتا تھا خات دوائی باجار کے اتنے بھاو بڑھ گئے ہیں کہ کسان گاٹے میں جا رہا ہیں گاٹے کی کھیتی ہو رہی ہے جو ٹیکٹر چھے لاکھ کا ملتا تھا آج وہ نو لاکھ کا مل رہا ہے جی ایشٹی سے سبھی جو کرشی انتر جو سبسیدی دیتے ہیں وہ برتمان میں ویسے ہی کاغجوں میں دکھا دیا جاتا ہے آم تول پہ کسان کو دھراتر پہ کچھ نہیں ملتا ہے سرکار جو باتیں کہہ رہی ہیں کیا اس میں سچا ہی نہیں ہے وہ سب سرکار کی جملے واجی ہیں آج ہم ان کسانوں کو یہاں اکٹہ نہیں ہونا پڑتا آپ کو تصویروں کے مادیم سے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے ایک بات پھر سے کسان یہاں پر بڑی سنخیہ میں اکٹہ ہو رہے ہیں 11 بجے کا وقت دیا گیا ہے جب گرجنا ریلی کی شروعات کی جائے گی اس سے پہلے کسان کل سے ہی تیلنگانہ ہو آندرہ ہو گجرات ہو راجستان ہو پنجاب ہو اترپدیش ہو سب ہی جگہوں سے کسان بڑی سنخیہ میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنی اپنی الگ الگ مانگوں کو لے کر بھارت ماتا کی جائکار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ماہ بھارتی کی فوٹو لگائی گئی ہے بھگوان بلدرام کی فوٹو لگائی گئی ہے اور اسی کے آدھار پر یہاں سے سرکار کو چتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر سرکار نے ان کی باتوں کو ان کی مانگوں کو نہیں مانا تو آنے والے سمعے میں جس طرح سے پیچھنے دو ہفتوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ الگ الگ بورڈر پر کسان بڑی سنخیہ میں الگ الگ راجوں سے گٹا ہو رہے ہیں بلکل دیپا کا آپ نظر بنائے رکھے گا تمام راجوں سے اپنی ماغوں کو لے کا کسان داملیلہ میدان میں ایک جھٹ ہوئے ہیں آپ بنے رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹونٹی فور